الیکشن کمیشن نے امنان خان کو نائل قرار دے دیا ہے توشا خانہ ریفرنس میں احتساب عدالت نے سابق وزیراعظم نواز شریف اور سابق صدر عاصف علی ذرداری کو انتیس مائی کو طلب کر لیا ہے سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی بھی توشا خانہ ریفرنس میں انتیس مائی کو طلب ہے توشہ خانہ ریفرنس نیاب راول پنڈی کا وارنٹ گرفتاری کا اشتہار لندن میں بھی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کو کون کنٹرول کرتا ہے اور عمران خان جو نے اہل ہوئے تو الیکشن کمیشنہ پاکستان نے کیا بیسک دی ہے کونسا آرٹیکل کا ریفرنس دیا ہے اور پیچر میں کیا ہونے والا ہے یہ تیزیں ڈسکس کریں گے توشہ خانہ پرشین ورلڈ ہے جس کا مطلب ہے ٹرائر ہاؤس اب ہوتا ہی ہو ہے جب بھی پاکستان کے کسی افیشلز کا پرائم منسٹر کا وزیر آزم کا سینیٹر کا آرمی چیف کا یا کوئی بھی منسٹر ہو کسی دوسرے ملک کے کسی سینیئر افیشل سے ملتا ہے تو گوڈ ویل گسچر کے طور پر اچھائی کے طور پر تعلقات بہتر کرنے کے طور پر آپ کو گفت دیتے ہیں وہ گفت کچھ بھی ہو سکتا ہے جو انہیں پساند ہو وہ ایک کتہ ہو سکتا ہے وہ واچ ہو سکتی ہے وہ گن ہو سکتی ہے وہ ہار ہو سکتا ہے گاڑی ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو وہ دوسرے کنٹری والے جو بھی چیز آپ کو دیں گے وہ اس شخص کو نہیں ملے گے فارج اب عمران خان کو جو گفت میں واچ ملی تے وہ عمران خان کو نہیں ملی تی وہ توشہ خانہ میں جائے گی اب توشہ خانہ میں جب وہ چیز تلی جاتے ہیں اب اس پر رولز ہے ریگولیشن ڈیسائیڈ ہوتے ہیں اب اس واچ کی اتنی پرائیس کو جو بھی پے کرے گا یہ گھڑی اسے مل جائے گی تو وہ واچ توشہ خانہ میں گئی جو اسے پے کرے گا وہ گھڑی لے لے گا اب توشہ خان میں جو بھی چیز آتے ہیں اسے کوئی بھی لے سکتے ہیں عاصف علی زرگداری صاحب نے ایک ا فورٹی سیون گن لی تھی عمران خان نے واج چلیا ہے مریم نواز نے بی ایم ڈبلیو توشہ خانہ سے لی تھی اور ایون بارک اوبامہ کی بی وی ایم ایشل اوبامہ انہوں نے مریم نواز کو تعلیم کے نام پہ اربعہ روپے دیئے تھے کہ آپ تعلیم پہ انویسٹ کریں ہیں انہیں کہ وہ توشہ خانہ میں تھے وہ سٹیٹ کو لون نہیں ملا تھا مریم نواز کو توفہ ملا تھا توشہ خانہ ملے لیکن مریم نواز تھا وہ سارا خود کا گئی انہوں نے کہا یہ تو توف مجھے ملا ہے یہ می میرا توفہ ہے میں اسے جہاں چاہوں گی انویسٹ کروں گی تو اب توشہ خانہ آپ کو سمجھ آگیا اب توشہ خانہ کے رولز انڈ ریگولیشن کون ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہمارا پارلیمنٹری افیر میں ایک ادارہ ہے کیابنٹ ڈیوین کیابنٹ ڈیوین ہی رولز انڈ ریگولیشن ڈیسائیڈ کرے گا اب عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن کو دسکس کر لیتے ہیں فائف میمبرز نے ای سی پی کے انڈر عمران خان کا سارا معاملہ سنا اور انہوں نے کہا آرٹیکل سکسٹی تھری ون آئی سکسٹی تھری ون پی کے اکورڈنگ عمران خان ڈسکوالیفائیڈ ہے یہ آرٹیکل یہ کہتا ہے اگر کوئی شخص کوئی غلط انفرمیشن دیتا ہے یا انفرمیشن چھپاتا ہے تو آپ اسے ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں ای سی پی کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے جو گھڑی ہے اس کے مطلق انفرمیشن چھپائی ہے تو میں اسے ڈسکوالیفائی کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے ڈسکوالیفائی کرتے ہیں ل ایک ہاں کچھ کوئیشن رائز ہوتے ہیں پرس کوئیشن یہ ہوتا ہے سرداری صاحب نے ایک اے فورٹی سیون گن لیتی کیا انہوں نے پرائز پی کی تھی اس کی سیکنڈ مریم نواز صاحب نے بی ایم ڈبلیو لی مریم نواز صاحب نے مشیل اوبامر سے سیونٹی میلین ڈالر لیے ان کی کون کرے گا اب گلانی صاحب دوہزر دس میں گلانی صاحب تھے پرائیم منسٹر پاکستان میں سلاب آیا ہوا تھا تو سلاب میں ترکی کے پریزیڈنٹ اور ان کی فرسٹ ل ای ڈی آئی اور انہوں نے گلانی صاحب کو ایک ہار دیا بہت بیش کی منت ہار تھا گلانی صاحب انہیں گھر لے کے اس کے اوپر بڑا مسئلہ ہوتا رہے کہ گلانی صاحب ہار واپس کر دے کیا اس کے کاؤنٹ بیلٹی ہو یہ بھی ایک سوال ہے اب فیوچر میں کیا ہونے والا ہے دیکھیں اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کیابنٹ ویان سے جو بھی گفٹ کی معلومات ہیں توشہ خانہ سے کوئی بھی گفٹ لیتا ہے آپ اس کی انفرمیشن پبلک کر سکتے ہیں یعنی جس نے توشہ خانہ سے گفٹ لیا ہے کتنے پے کیے کتنے پے نہیں کیے آپ اس کی انفرمیشن پے کر سکتے ہیں اب عمران خان کیا کریں گے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے تو انہیں اہل کر دے اب سیدہ یہ سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے سپریم کورٹ میں یہ معاملہ اپنا حل کر لیں گے یا یہ اگر دیکھیں یا عمران خان ڈسکوالی فائی اگر ہوتے ہیں تو آپ کے جتنے بھی سینیٹر سینیٹرز ہیں اپنائی منیسٹرز رہے ہیں پاکستان اسٹرم ان سب کو ہی ڈسکوال ہیں توشہ خانہ کے پروسیجرز میں وہ کیا ہیں سب سے پہلے جو ریکارڈ ہیں کسی آفیشن نے توشہ خانہ سے کوئی چیز پر چیز کیا تو اسے پبلک کر دیا جب وہ پبلک کریں گے تو انہیں پتا ہوگا کہ اس بندے نے اپنے پیسے پورے پے کی ہیں یا اس نے نہیں کہ اس کے اکانٹی بیلٹی ہو سکتے دوسری بات ہے جب انہیں پتا ہوگا کہ ہماری انفرمیشن پبلک ہونے والے تو وہ پے بھی مکمل کریں گے سیکنڈ یہ ہے آپ توشہ خانہ سے جو گفٹ لیتے ہیں آپ ان کے رول سیم کر کے لئے بجائے انہیں پولیٹی سائز کر دیں اگر آپ کمپیٹٹیو اگزیم کے سٹوڈنٹس ہیں اور اپنا اپینین بیل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر سکتے ہیں مجھے دواب میں یاد رکھے گا اللہ حافظ